اسلام علیکم ویلکم بیک تیو مائی چینل یمی بائی ممی شاد رہے آباد رہے اور اللہ پاک اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ناگہانی آفات سے بچا کے رکھے آمین سو مامی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مزیدار ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں اور اوویسلی آپ کو بتا ہی ہے کہ گھر والوں کے لیے بھی وہی بنانے والی ہوں کیونکہ آج یہ سپیشل میری بیٹی نے فرمائش کی کہ ممی ٹھیک ہے آج آپ کا جو دلچارہ نا وہ آپ بنا لیں اور وہ میں بھی کھا لوں گی تو پھر پھر بھی میں نے اسے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کیمہ کھا لوں گی اور وہی سیڈ کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں کھا لوں گی تو پھر آج میں زبردست سپیشل سٹائل سے اس کیمہ بنا لگی ہوں اور اس کا نام ہے دھومے دار کیمہ ہے یا سموکی کیمہ کہہ دیں جو بھی مطلب آپ کا اپنا کھانا آپ بنا رہے ہیں آپ کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں اس کا آپ کو بتا ہے میں جب کھانا بنانا سوچتی ہوں پھر ساتھی اس کا نام بھی مجھے یاد آ جاتا ہے اور میں ساتھی یہ بھی دیکھتی ہوں کہ بھئی اس کے اندر میں کیا کیا چیزیں ایٹ کروں گی ٹھیک ہے چلے اب میں جلدی سے آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے لیا ہے بیف کا کیمہ ہے میرے پاس ہاف کے جی جو کہ میں نے موٹا کوٹا ہوئے ٹھیک ہے میں نے نہیں بلکہ میں نے بچر سے ہی کروا لیا تھا اور تھوڑا ہاتھ سے کٹا ہوئے ٹھیک ہے یہ بہت باریک والا کیمہ نہیں ہے جب ہم کیمہ جو ہوتا ہے اس کو جب ہم ہاتھ سے کٹتے ہیں تو بڑا اچھا اس کا فلیور آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں اب میں کیا کروں گی صرف میں آپ کو چیزیں ساری دکھا دیتی ہوں اور جب ڈالوں گی ساتھ ساتھ اس کے ساری کونٹیٹی بھی بتا دوں گی اور مزہ سے ہم کھانا شروع بھی کر لیں گے آپ جلدی سے جائیں اور آپ کو بتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے میں چینل کا سبسکرائب کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی سب سے پہلے میں نے یہ یہ بہلا پین اس لیے رکھا تاکہ یہ آرام سے آپ لوگ دیکھ سکیں سب سے پہلے میں اس میں کیمہ ڈالوں گی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ پانی اب میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں یہ دیکھیں دو بلکل چھوٹے چھوٹے سے پیاس تھے وہ ڈالوں گی ایک لسن کی پوتھی تھی اس کو میں نے چھی لیا اور اس کو سابوت ہی ڈالنا ہے جب آپ اس کو سابوت ڈالیں گے پھر دیکھیں گے اس کا فلیور کتنا زبردہ سے انہینس ہو جگا اور یہ میں نے ادرک تھی دو انچ کا ٹکڑہ اس کو بھی میں نے جولین کا ٹکڑ کر کے اس میں ڈال دیئے اس کے بعد یہ دیکھیں مسائلیں سب سے پہلے میرے پاس ہے 3 4ھ ٹی سپون نمک پسی وی لال مرچ میرے پاس کٹی وی لال مرچ ون فورتھ ٹی سپون جو میں نے حلدی میرے پاس بھنا ہوا کٹاوازیرہ بھنا ہوا کٹاواز ثابت دنیا دونوں ہاپ ہف ٹی سپون ہے اور ثابت مسالوں میں دیکھیں صرف آٹھ دس کالی مرچیں چار لونگ ہے اور ایک دارچینی کا ٹکڑا آپ کو پتہ ہے میرے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ تھے ثابت مسالہ مطلب موں میں نہیں آنا چاہیے بھی اس لئے میں لاسٹ میں کیا کروں گی کہ اس کو میں پساوہ گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ڈال دوں گی اب ہم اس کا ویٹ کریں گے کہ یہ اچھا سا گلز ہے یہ جو ہم نے کیما ڈالا ہے اور پھر اس کے بعد ہم باقی پروسیچر کریں گے آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے یہ دکھاؤں کہ یہ پکنا سٹارٹ ہو گیا مسالے آپ کو پتہ یہ ہے ہمیشہ کی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن میں جو مسالے ڈالتی ہوں نا بلکل ایک نارمل مسالے ہیں اس سے نہ تو آپ کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے اور مزا بھی آتا ہے کھانے کا کیونکہ نارمل ہوتے ہیں نا اس لیے چلیں اب یہ جب پورا ڈائے ہو جائے گا آپ پھر دکھاؤں گی آپ کو آپ جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پیل آئیکن کو بھی پریس کریں اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے انساگرام اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں یمی بائی ممی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہمارا کیمہ جو ہے جو ٹیماتر ہی ساکے اس میں ڈال دوں گی dissche اس کا چھلکا ہوتا جائے سٹیم کے ساتھ اچھا کیا ہوتا ہے کہ اب میں بڑے پور جوش طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوتی ہوں اب جب سٹارٹ کرتی ہوں تب تو موڈ جو ہے بڑا زبردست ہوتا ہے اور جب پھر تھوڑا گیپ کے بعد آتی ہوں تو جب زائرہ یہ گلے کا کیمہ تو ہی میں آپ کے ساتھ نے آنگی تو پھر جب میں آتی ہوں پھر میرا موڈ چینج ہو جاتا ہے تھوڑا سا پھر میں تھوڑا لائٹ موڈ میں آ جاتی ہوں اور پھر ہلکا ہلکا آپ لوگوں کے ساتھ بولتی ہوں تو میں بھی یہ سوچ رہی تھی بولتے ہوئے کہ یہ میری سپیڈ کیا ہوگی ہے تو اسی لیے لیکن میں اپنے آپ کو صحیح آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی اسی لیے اب میں اس کو رکھ دیا ہے اب جب یہ ہو جائے گا یہ چھلکے گل جائیں گے سوری ٹیمارٹر گل جائیں گے اور پھر میں اس کو کیا کروں گی اوپر سے پیل آف کروں گی چھلکے اور پھر ہم بعد میں دوبارہ آپ کو دکھاؤں گی کہ پھر اس کا نیکس ٹیپ کیا ہوگا چلیں جی یہ میں آپ یہ جو لائٹر کے چھلکیں اتار دیتی ہوں اگر آپ کا دل زارا تو آپ اس کو گرائنڈ بھی کر کے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے دیتی ہے ٹھیک 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 ہے � چلیں جی اب میں نے کیا اس کو کرنا ہے میشر سے اس کو میش کروں گا اس سے ٹیماٹر جائیں گے بڑے اچھے سے میش ہو جائیں گے اور یہ جو لسن ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہوگی ہے میش یہ دیکھ رہے ہیں اچھے کیما میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ بہت زیادہ باریک نہیں لینا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا اور ڈرائے ہو جائے گا پھر ہم اس میں اور ڈالیں گے اور کوئلا میں نے رکھ دیا ہے تاکہ وہ اچھا سا ہمارا جل جائے نا کیونکہ ہم نے اس کو سموک دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل بھونے کے قریب آگئے ہیں ایسا میں میرا دین ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک سٹیپ دکھاؤنا اسی لیے میں بار بار دکھاتا ہوں اچھا میں نے سوچا کہ آپ بچی ماں نہیں گئی ہے تو میں کیوں نہ کروں کہ اس میں دیسی گھی ڈال دوں تاکہ وہ زیادہ انجوائے کریں ٹھیک ہے بس بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ سرونگ سپون ہے اچھا سا اس میں بھونے گا بیسے تو میں اویل ہی لے کر آئی تھی میں نے کہا اویل ڈال دیتی ہوں آپ کو پتے کہ آج کل بچے جو ہیں بلکل ہی برگرز اور پیزاز کھا کھا کے ان کے اندر ایمیون سسٹم اتنا میک ہوگیا کہ کچھ حد ہی نہیں تو میں نے سوچا کہ چلو اب اس کو بہت ہی اچھا سا بھونوں گی میں آٹا بھی میں نے گھون دیا میں نے کہا کہ آج اس کو گھر کی روٹی بنا کے دوں ویسے تو وہ اتنی زیادہ روٹی نہیں کھاتی ہے تو میں نے سوچا کہ آج گھر میں بنا کے دیتی چلے میں اس کو تھوڑا اور بھونتیوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارا کیمہ دیکھیں کپنا اچھا سا بھونگی ہے ٹھیک ہے نا اب میں کیا کروں گی چولا میں نے اس کا ایستہ کر دیا ہے اب میں اس پہ ایک پیاز رنگز میں نے اس کے کٹ دیا ہے ٹھیک ہے یہ ادھرک تھی سبز مرچے اور ہاف ٹی سپون گھر کا پیساوہ یہ ہے گھر مسالہ اب میں چولا اس کا کرتون کی بند اس میں رکھیں گے فائل یہ ہے کوئی لب ٹھیک ہے اس پہ اویل ڈال کے اور اس کو بند کہتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردرس اس کو سموک مل رہا ہے اور اس کا سارا فلیور اتنا بار بی کیو ٹائپ ہو جائے گا اور اتنا زیادہ مزہ آئے گا اور جو انین رنگز میں نے اس کے اوپر ڈالیں وہ بھی بہت زیادہ ایسے گلے بھی نہیں ہوں گے ایسے تھوڑے سے کرنچی ہوں گے اور بہت زبردرس ہوگا چلیں یہ اس کو جب تک اس کا سموک اٹھ رہا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور پھر میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈھالوں گی بسم اللہ الرحیم چلیں جی مزے دار کھانا ہو گیا ہے تیار Thank you very much دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ